ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کی جو ویڈیو ویلاغ ہم بنا رہے ہیں یہ تاریخ سے متعلق اور تاریخ سے جڑی ہوئی ایک حقیقت پر مبنی گفتگو ہوگی چونکہ آج چودہ اغسط ہے پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے اور پاکستان کی آزادی کا دن تو ویورز آج کے دن کے حوالے سے میں دو تین نقاط کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا جس کے لیے میری پروفیسرز سے بھی ڈسکس ہوئی اور حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سبز ہلالی پرچم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ ویورز جو سبز ہلالی پرچم ہے یہ ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے اور لاہور کے اندر منار پاکستان جسے یادگار بولتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کچھ کہتا ہے اور وہ بھی ایک تجدید کی ایک اہد کی ایک وعدے کی علامت ہے کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ گمبد خزراء کی ناموس کی خاطر گمبد خزراء کی عزت کی خاطر اور آقا نامدار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مقدسہ کو محفوظ و ملحوظ و خاطر رکھتے ہوئے آپ مدینہ سے نکل کر کربلا میں جا کر دیرے ڈال دیتے ہیں صرف اور صرف مقصد کیا تھا کہ دین محمدی دین مصطفیٰ آقا نامدار محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی حفاظت کی جائے جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو روح مبارک ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور آپ نے قربانیاں دی تو اسی طرح یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے ویورز یہ سبز ہلالی پرچم ہم سے کچھ سوال کرتا ہے کیونکہ اس سبز ہلالی پرچم کے پیچھے ایک ہسٹری ہے تاریخ ہے تو اس تاریخ کو ہمیں کبھی کبھار اس کے جھروں کو میں جھانکنا چاہیے تو یہ سبز ہلالی پرچم ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوئے ہمارے اوپر دو سامراج مسلط تھے ہندو سامراج اور برطانوی سامراج تو ہم نے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وعدہ کیا تمام مسلمانوں نے برے صغیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے کہ یا اللہ خطہ زمین عطا کر اور اس خطہ زمین کو جو تو ہمیں عطا کرے گا ہم اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تشکیل کردہ نظام کو نافذ کر دیں گے راسخ کر دیں گے تو یہ سبز ہلالی پرچم ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ میں ایک تجدید کی علامت ہوں میں ایک اہد کی علامت ہوں میں ایک وعدے کی علامت ہوں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے توفتاً انہام کے طور پر آپ کو یہ مملکت خداداد پاکستان کا توفہ عطا کیا لیکن ویورز ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس اہد پہ دوبارہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جب مسلمان اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کوئی مکاتب فکر کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ تمام فرقوں کو پشے پشت ڈال کر ایک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرزمین پاکستان کا توفہ عطا کیا تو آج پھر ہم آج کے دن کی مناسبت سے آج ہم چودہ اگست دو آزار اکیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدید کریں کہ یا اللہ ہمیں امت دے یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کیے ہوئے وعدے پر پورا اتریں اور اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تشکیل کردہ نظام نافذ کر سکیں اور راسخ کر سکیں تو ویورز یہ سبز ہلالی پرچم عالم اسلام کی نمائندگی کے لئے بنا ہے یہ عالم اسلام کی نمائندہ سبز ہلالی پرچم جو گمبد خزراء کا رنگ ہے وہ ہی ہمارے اس سبز ہلالی پرچم کے اندر رنگ ہے تو ان رنگوں کو اگر ہم جوڑیں تو ان رنگوں کا اور اس سبز ہلالی پرچم کا اور پاکستان کا یعنی پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ یعنی یہ مدینہ ثانی ہیں اور مدینہ ثانی سے وفاداری نظریہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے نظریہ سے محبت اور وفا کی علامت ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے محبت اور وفا اور اس سبز ہلالی پرچم سے محبت اور وفا پاکستان کے نظریہ سے محبت اور وفا سیدنا امام علی مقام کے اس کافلے سے وفا ہے جو مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جس نے کربلا کی راہ لی اور نظریہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس کائنات پر راسخ کرنے کے لیے جو قربانیاں آپ کے کافلے نے دی جو قربانیاں اہل بیعت نے دی جو قربانیاں سیدنا امام علی مقام نے دی ان سے محبت کی علامت اور دلیل ہے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہے اور حضور علیہ السلام سے وفاداری اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے تو محققین نے لکھا فقہاں نے لکھا صوفیاء نے لکھا اور اس پاکستانی پرچم اور اس پاکستان کے بارے میں کہ یہ حضور رسالت امام کا روحانی فیض ہے اور قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب کی سپیچز بھی موجود ہیں اور علامہ محمد اقبال صاحب کا کلام بھی موجود ہے جو ہمیں انسپریشن دیتا ہے اور سبز ہلالی پرچم سے وفا کرنے کی ایک وعید کرتا ہے تو ویورز آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم